امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقی ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے جب بھی میرے بہن بھائی میری آواز سن رہے ہیں ان سب کو اللہ باقی سلامت رکھے کبھی کوئی دکھ تکلیف کوئی پریشانی ان کے پاس تک نہ آئے کبھی بھی ان کو کوئی دکھ تکلیف کبھی بھی نہ ملے بس یہ اس بہن کی دعا ہے ہمیشہ سلامت رکھیں اور ان کے لئے دعا مانگتے رہا کریں کیونکہ دعا جو ہے تقدیر کو بدل دیتی ہے ان کے زندگیوں کو بدل دیتی ہے جو غیبی دعا ہوتی ہے اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں بہت اچھا بہت پیارا ہے آپ بہت سے سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہم کسی سے اپنی بات کہیں اور وہ مان جائے ہم اگر کسی سے کوئی بھی سوال کریں تو وہ مان جائے اگر ہم وہ ہماری مانی بہت لوگوں کو شوق ہوتے ہیں اور کئی تو ایسے ہوتے ہیں بہت سخت مجاز ہوتے ہیں وہ کسی کی مانتے ہی نہیں اگر ان کے لئے بھی یہ ہو کہ آپ کی وہ بات مانیں نمازی اثر کے بعد تیس مرتبہ آپ یہ پڑھیں گے ہر انسان آپ کی بات بھی مانے گا ساری دنیا آپ کی عزت بھی کرے گی اور اگر آپ اس ویڈیو کو اگنور کرتے ہو تو یقین مانے آپ پشتائیں گے صدقہ جاریہ سمجھ کے سب لوگوں کو شیئر کریں سب لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں یقین مانے وہ خود پیارا وظیفہ ہے ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا ہر کوئی آپ کو بلند رتبے پہ لائے گا یقین مانے صرف ایک چھوٹا سا لفظ ہے آپ نے وہ ادا کرنا ہے اور اثر کی نماز پڑھ لیں آپ ٹھیک ہے اثر کی نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں جائیں سجدے میں جائیں اور پڑھیں یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح ہو یہ آپ پڑھیں صرف تیس مرتبہ پڑھیں دعا کریں کہ یا اللہ پاک سب آپ کی بات مانے ٹھیک ہے نا یا اللہ پاک سب جو ہیں میرے دل کی جتنی بھی محبت ہے اس کو سمجھیں اور ساری دنیا کو میرے لئے مسخر کر دیں ساری دنیا کو اللہ پاک آپ میرے لئے ایسے کر دیں گے وہ میری عزت کرنے لگ پڑے اگر کوئی ایسے لگتا ہے کہ آپ بہت تکلیف میں ہیں بہت دکھ میں ہیں پریشانی میں ہیں تو یقین مانے یہ وظیفہ لازمان کریں اب اس وظیفے کا جو میں نے آپ کو بتایا اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ایک فرض کریں آپ کو کوئی کام ہے آپ کو کوئی ایسا کام ہے جس کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہیں بہت تکلیف میں ہیں اب وہ کام آپ کا ہو نہیں رہا اب آپ کا وہ کام ہو نہیں رہا آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس اتنے سورس نہیں ہیں کہ آپ اس کو کر لو کمپلیٹ کر لو آپ یقین مانے اثر کے بعد آپ نے تیتیس مرتبہ یا تیتیس مرتبہ سجدے میں جائیں یا فتح ہو گئے یقین مانے تین سے چار دی بھی نہیں ہو گئے تو آپ کا کام الحمدللہ ہو جائے گا آپ کو فتح یابی ہوگی کئی آپ نے جانا ہے کسی کام کے لئے آپ نے جانا ہے آپ نے سرک رو ہونا ہے آپ نے یہی لفظ پڑھتے ہوئے تیتیس مرتبہ اپنے پر دم کریں جس کے سامنے جائیں گے آپ کو عزت ملے گی آپ کو کوئی اگنور نہیں کرے گا آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا آپ سب میں سے عزت پانے والے بن جائیں گے یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے آپ لازمن کریں اور اگر کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے کوئی وظیفہ بتانا ہے یا کوئی وظیفہ پوچھنا ہے تو لازمن ہمارے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں ایسی بات نہیں آپ ہم سے پوچھ نہیں سکتے ہیں آپ اپنی بھی بات ہم سے کر سکتے ہیں اگر کوئی وظیفہ آپ کو پسند آتا ہے تو ضرور جو ہے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں آج کے سب سے پیاری بات تو آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم زکاة سے انکار کرتی ہے یعنی جو قوم زکاة نہیں دیتی تو وہ قوم اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھوک اور قہد سالی میں وہ مبتلا کر دیتے ہیں جو قوم زکاة ادانی کرتی تو میں نے آپ کو کتنی مرتبہ کہاں ہے کہ ہمارے مدرسے کی تعمیرات ہو رہی ہے تو آپ تھوڑا بہت حصہ لیں زکاة ادا کریں بچوں کو بچوں کے لیے رائشی مدرسہ بن رہا ہے سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں کیونکہ بچے ماشاءاللہ مدارس میں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں تو جگہ کم پڑھتی جا رہی ہے آپ سب سے گزارش ہیں کہ ہمارے مدارس میں حصہ لیں بچوں کے لیے جو ہے تھوڑی سی ہیلپ بھی ہو جائے گی آپ لوگوں کا حصہ بھی ڈل جائے گا اور یقین مانے اللہ پاک میں کہتی ہوں اس چیز کا وعدہ میں آپ سے کرتی ہوں قیامت کے دین اگر اللہ پاک ہمارے مدرسے کا نام لیں گے یا ہمارے مدرسے کا میں یقین مانے میں خود اگر جنتی ہوئی تو میں ضرور کہوں گے کہ یا اللہ پاک میرے اس بہن نے بھی حصہ ڈالا تھا میرے اس بھائی نے بھی حصہ ڈالا تھا یا اللہ پاک آپ اس کو بخش دیں آپ کا مزان اس کو بلند کر دیں یا اللہ پاک مزان کا پلڑا بلند کر دیں نیکیوں کا پلڑا بلند کر دیں انشاءاللہ میں اپنی مجھے خود بھی نہیں بتا کہ میری بخشیش ہے بھی کہ نہیں لیکن میں اپنی طرف سے آپ لوگوں کے لئے ضرور دعا کرتی رہوں گی انشاءاللہ مدرسے میں حصہ لیں اسی کے ساتھ اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ سب کو تفیق اور عطا فرمائے اور پریشانی ہے آپ کی ختم گئے بے شک آپ ایک پتھر کا حصہ لیں لیکن ضرور لیں اجازت دے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ